Good morning everyone میں ایک بار پھر ایک نئے تھوٹ کے ساتھ آئے ہوں اور آج کا یہ تھوٹ جو ہے بائیبل سے لیا گیا ہے جان چیکٹر 11 ورس 25 اور یہاں اس پرکار لکھا ہے جیزس سیڈ I am the resurrection and the life whoever believes in me though he die yet shall he live اندی میں لکھا ہے یشو نے اس سے کہا پورتھان اور جیون میں ہی ہوں اور جو کوئی مجھ پر وشواس کرتا ہے یدی میں مر بھی جائے تو بھی جائے گا پورتھان پورتھان کا مطلب ہے resurrection اس کا مطلب ہے مرتیو کے بعد جیون یا مرتیو سے جیو اٹھنا اس کو آج ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کس پرکار سے ہمارا پورتھان ہوتا ہے کس پرکار سے ہم جو ہے مرتیو کے بعد جیون میں پرویش کرتے ہیں اس topic سے سب گھبراتے ہیں مرتیو سے آج سب گھبراتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس آشواسن نہیں ہے you don't know that there is life after death but there is also a punishment after death اس کے وشے میں کوئی نہیں سوچتا ہے ہم جیتے ہیں جب کوئی بھی problem آتی ہے جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ مرتیو آئی گی تو ہم پریشان ہونے لگتے ہیں گھبرانے لگتے ہیں کیونکہ ہمارا پاس آشواسن نہیں ہے there is no hope in life کہ وہاں پر مرتیو کے بعد ایک جیون بھی ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس شریر کو سب کو تیاغنا ہے آج نہیں تو کل لیکن پرمیشون نے سرشتی کرتا ہے پربو یشو مسیح کے دوارہ ہمیں hope دیا ہے he said کہ there is life after death کہیں پہ بھی یہ بات نہیں بتائی جاتی ہے لیکن اتنے صاف ریتی سے نہیں بتائی جاتی ہے یہ شو مسیح صاف کہتا ہے کہ جو کوئی مجھ پہ وشواس کرے گا وہ مرنے کے بعد بھی جیے گا اس کا مطلب there is life after death and how will you receive this life that is very important and this you have to receive in this living body I am telling you کیونکہ پرمیشن نے جگہ سے ایسا پریم کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر دے دیا تاکہ جو کوئی وشواس کرے وہ ناش نہ ہو پرنتو انجیون پائے یہ ایک بڑا صدحانت ہے کہ پرمیشن نے اپنے پتر کو ہمارے پاپوں کے لئے کروس پر بلیدان کرا تاکہ وہ ہمیں جیون دے سکے اور اس کا سب سے ریزن ہے کہ یشو کے لہو کے دوارہ اس کے اس بلیدان کے دوارہ پرمیشن ہمارے پاپوں کو شما کرتا ہے اور جن کے پاپ شما ہوتے ہیں انہیں نرک کنڈکی ارثات اس نرک کی سزا نہیں ملتی کیونکہ مرتی کے بعد نرک میں بھی جانا ہے اور سورگ میں بھی جانا ہے آج آپ ڈیسائٹ کریے آپ کو کہاں جانا ہے چوائز ایز ہیوز اور اس کو سوچئے اور جو بائبل کہتی ہے جو کوئی پربویشن مسیح پر وشواس کرے گا اور اپنے پاپوں کی شما مانگے گا اس کے پاپ شما کی جائیں گے میں اسی کے ساتھ اس تھوٹ کے ساتھ آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں سوچئے کہ مرتی کے بعد آپ کا کیا ہوگا آپ کہاں جائیں گے کل پھر ایک نئے تھوٹ کے ساتھ آؤں گے دب تک کے لئے ورمیشن کا دھنیواد کریے اور اس کے لئے اس کی جہ جہ کار کریے گوڈ بائی سیو ٹومورو